اسلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو آرین شوٹس کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بڑے بڑے بحری جہاز جو کہ آپ کو سمندر میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو زمین پر بنایا جاتا ہے ان کا ایک بڑا حصہ پہلے زمین پر تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے اور پھر بقایا حصہ مکمل ہوتا ہے یہ جو ایک جہاز کو سمندر میں ڈالنے کا پورا پروسیجر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شپ لانچنگ شپ لانچنگ کے ٹائم پر ایکسیڈنٹس بھی بہت سارے ہوتے ہیں اور یقین ہے آپ نے بہت ساری ویڈیوز بھی اس بارے میں دیکھی ہوں گی اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ مجھ سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں شپ لانچنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاز لانچ کیسے کیا جاتا ہے اس میں پہلے تو میں آپ کو دو تین بڑی اہم اہم چیزیں بتا دوں اگر جہاز چھوٹے چھوٹے سے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں اگر اتنا بڑا جہاز بھی ہے تو اس کو پورے کو بنا کر ایک ہی بار لانچ کیا جا سکتا ہے جس طرح کی اکثر ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی لیکن جو زیادہ بڑے جہاز ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے لانچ نہیں کیا جا سکتا ان کی جب ایک کوموڈیشن انجن ہر چیز آپ اس کے پر رکھ دیتے ہیں تو پھر وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جہاز کا حل اس کو پانی میں لانچ نہیں کیا جا سکتا اس میں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ زمین کے ایک حصے پر جہاز کا حل تیار ہو رہا ہوتا ہے حل کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ جہاز کا مکمل ڈھانچا اس کے اوپر اس کی سکن چڑی بھی ہوتی ہے اسی میں وہ والا ایریا موجود ہوتا ہے جو کہ پانی کے نیچے بھی رہ رہا ہوتا ہے اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جس کے اوپر ڈیک بھی تعمیر کیا جاتا ہے ساتھی جہاز کی اکوموڈیشن جس پر جہاز لوگ رہتے ہیں وہ بھی اسی کے اوپر رکھی جاتی ہے لیکن یہ حل الگ سے تیار ہوتا ہے بڑے جہازوں کا جہاز کی اکوموڈیشن یعنی کہ جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو الگ بنایا جاتا ہے جہاز کے انجنرم کی کیسنگ کو الگ تعمیر کیا جاتا ہے اور آف کورس اس پورے کا پورے حل کو لانچ کرنے کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں اٹھا کے حل کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں اور انہوں سب کو ویلڈ کر دیا جاتا ہے لیکن بہرحال ہم اس وقت جہاز کی کنسٹرکشن کی بات نہیں کر رہے ہم بات کر رہے ہیں جہاز کی لانچنگ کی اور کنسٹرکشن کا یہ پارٹ میں نے اس لئے شامل کیا کہ جب میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ویڈیوز دیکھی ہیں بڑے بڑے جہاز اس طرح سے لانچ نہیں ہوتے تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے آپ کو ابھی تھوڑے دیر پہلے بتایا کہ چھوٹے جہاز ہیں پورے بنا لیا جاتے ہیں اور ایک ہی دفعہ لانچ کر دیا جاتے ہیں جو کام رہ جاتا ہے وہ پانی میں کر لیا جاتا ہے بڑے جہازوں کو پیسیز میں لانچ کیا جاتا ہے لیکن لانچ کرنے کے طریقے کم از کم تین ایسے ہیں جو کہ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا اور وجو کے کاملی استعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا طریقہ وہ ہے جو کہ عرصہ دراز سے صدیوں سے استعمال ہوتا ہوا آ رہا ہے اور اس طریقے میں کیا ہوتا ہے کہ جہاز کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ جہاز کا پچھلا حصہ یعنی کہ پوپ ڈیک پروپیلر یہ سارا کا سارا حصہ پانی کو فیس کر رہا ہوتا ہے اور جہاز کا باؤ یعنی کہ جہاز کا اگلا حصہ پانی کے بلکل مخالف سمت میں ہوتا ہے جب جہاز کو لانچ کرنے کی باری آتی ہے تو جہاز کو بائیدہ سٹرن لانچ کیا جاتا ہے یعنی کہ پچھلا حصہ پانی میں آہستہ آہستہ چھوڑا جاتا ہے اور جہاز کی اس موومنٹ کو چینز کے ساتھ رسٹرٹ کیا جاتا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جہاز اگر سلائیڈ کر رہا ہے تو وہ سلائیڈ پر کس چیز پر کر رہا ہوگا اور اگر وہ سلائیڈ کر رہا ہے تو وہ اتنے دن اپنے جگہ پر کھڑا کیسا رہا تو میں کوئی بتا دیتا ہوں ریل کی پٹری کی طرح ایک ٹریک بنایا جاتا ہے اس ٹریک کو کہا جاتا ہے سلپ وے یہ خاص طور پر بڑے جہازوں کے لیے بنایا جاتا ہے جو بہت ہی چھوٹے جہاز ہوتے ہیں پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن بڑے جہازوں کے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو سلپ وے جب تعمیر کیا جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے ترچہ رکھا جاتا ہے پچھلا حصہ سلپ وے کا پانی کے اندر ہوتا ہے اگلا حصہ پانی سے باہر ہوتا ہے سلپ وے کے اوپر پورا کا پورا جہاز بننا شروع ہوتا ہے جہاز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے فکسٹ سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں تاکہ جہاز بلکل بھی اپنی جگہ سے نہ ہی لے جیسے جیسے جہاز کی کنسٹرکشن مکمل ہوتی جاتی ہے تو اس کے نیچے ایک کریڈل بنایا جاتا ہے کریڈل کو آپ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے بچے کا جھولا فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے جھولا بڑا ہوتا ہے اس کیس میں بچہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے جھولا چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن ہوتا مضبوط ہے جہاز کو سہارا دے سکتا ہے آپ ایسا سمجھ لیں کہ ٹرین کے ڈبے کا نچلا حصہ ہے جو کہ پٹری کے اوپر پسلنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن یہ حصہ جہاز سے جڑا ہوا نہیں ہوتا جب جہاز کو لانچ کرنے کی باری آتی ہے تو ایک یا دو دن پہلے اس کریڈل کے اوپر جہاز کو بٹھا دیا جاتا ہے کریڈل کو ہائیڈرالیکلی لفٹ کر دیا جاتا ہے اور جہاز اس کے اوپر آ جاتا ہے جبکہ کچھ ڈیفرنٹ کیسز میں وہ جو فکسٹ سٹرکچر پہلے بنایا گیا تھا جہاز کے نیچے اس کو ہٹا کے جہاز کو سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک سٹیپ کر کے اور اس کریڈل کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے پھر جب باری آتی ہے لانچنگ کی تو پھر یہی پہیئے جن کو کے پہلے جام کیا ہوا تھا ان کو ہائیڈرالیکلی ریلیس کر دیا جاتا ہے تاکہ سٹیپ کرنا شروع کریں اور جہاز کے اوپر چینیں باندھی جاتی ہیں تاکہ جہاز تیزی سے پیچھے نہ جائیں اور کنٹرولڈ مینر میں آہستہ آہستہ جہاز کے پچھلے حصے کو نیچے اتار لیا جاتا ہے پہلے زمانے میں جب یہ طریقہ استعمال کیا جاتا تھا اور جہاز بڑے نہیں ہوتے تھے تو رسیوں سے کام لیا جاتا تھا اور اس سے بھی پہلے جب کرسٹوفر کولمبس کے دور کی بات اگر ہم کریں تو جب جہاز بہت ہی چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو جسٹ سلپ کر کے پانی میں چھوڑ دیا جاتا تھا ایک رسی خالے آگے بندی بھی ہوتی تھی جیسے جیسے جہاز بڑے ہوتے گئے اب چینوں کی مدد لی جاتی ہے اس سے جہاز لانچ تو بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے لیکن اس کا ڈس اڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو جہاز کو لانچ کرنے کے لیے اچھا خاصا ایریا چاہیے کیونکہ جہاز نے اپنے لمبائی کے روح اترنا ہے پچھلے سے اترنا ہے تو اس کو پیچھے اتنا کلیئر ایریا چاہیے جب تک کہ اس کا باؤ آپ کے سلپ وے سے کلیئر نہ ہو جائے لیکن جب ورل بار ٹو شروع ہوئی تو پھر یہ ایک اور چیز زہر بحث آئی کہ جہازوں کا ایسی جگہ پر بنایا جائے جہاں پر جہاز پہلے نہیں بنتے تھے کہ دشمن آپ کے یارڈز کو آسانی سے اٹیک نہ کر سکے اس کے لیے پھر آپ کو انویشن کی ضرورت پیش آئی یعنی کہ اب انہوں نے ایسی جگہ پر جہاز بنانے شروع کیے کہ جہاں پر خالی ایک نہر ہوتی تھی یا ایک چھوٹا سا دریہ ہوتا تھا اب آپ کے پاس اتنی سپیس نہیں ہوتی تھی کہ جہاز بائی دسترن پورا کا پورا پانی میں اتر جائیں تو پھر ایک اور طریقہ آزمایا گیا اور پھر اسی کو استعمال کیا گیا اور یہ طریقہ یہ تھا کہ جہاز کو بجائے بائی دسترن اتارنے کے جہاز کو ہم ایک سائیڈ سے اتار دیں گے اس سے فرق کیا پڑے گا کہ آپ کو زیادہ جگہ نہیں چاہیے جہاز کو لانچ کرنے کے لیے آپ کم جگہ میں بھی جہاز کو لانچ کر سکتے ہیں تو پھر یہ سائیڈ ویس والی کہانی شروع ہی اس میں آپ کو سلپ ویس تو زیادہ چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی جہاز کو آگے سے لے کے پیشے تک آپ نے جگہ 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 کریڈل لگانے تاکہ وہ سلپوں کے پانی میں اتر جائے لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اب جہاز ایسی جگہ پر بھی بننا شروع ہوگے جہاں پر جگہ آپ کے پاس زیادہ نہیں تھی سیم کیس میں اگر آپ کے پاس جہاز ایسے ہیں جو کہ چھوٹے ہیں تو پھر سلپ ویس نہیں بنائے جاتے پھر ان کے نیچے لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں لکڑیوں کو گریس کر دیا جاتا ہے ہائیڈرالیکلی پرش کیا جاتا ہے اور جہاز لانچ ہو جاتا ہے اسی طرح سے اگر اور چھوٹے جہاز ہیں تو پھر اس کے نیچے ایر بیگ رکھ دی جاتے ہیں ایر بیگ کے اوپر سے جابز کو سلائیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ایر بیگ سے رول ہوتا وہ اتر جاتا ہے جہاز اسی طرح سے ایر بیگ سے کوئی چیز یہ یاد آئی کہ ابھی بھی جو بہت ہی چھوٹے جہاز ہیں ان کو جب بائیدہ سٹین اتارا جاتا ہے تو پھر ان کے نیچے ایر بیگز ہی رکھے جاتے ہیں ٹک وگ ہیں بہت چھوٹے جہاز ہیں چار پانچ انہوں نے کنٹینڈر کیری کرنے ہیں بیس پچیس تیس گاڑیاں انہوں نے کیری کرنی ہیں اگر آپ کو ایک فیزیکل سٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے پھر خالی بیگ رکھے تو جہاز کو سلائیڈ کر دیا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف تیسرا طریقہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا سمجھیں کہ آپ نے ایک گڑا کھودا ہوا ہے اس گڑے کے اندر جہاز کو آپ بنا رہے ہیں جب جہاز پورا کا پورا مکمل ہو جائے تو اس گڑے کا یعنی کہ وہ جو آپ نے کھڑا کھودا ہوتا اس گڑے کا آپ نے ایک طرف کا دروازہ کھول دیا پانی کو کنٹرول میں اندر میں آہستہ آہستہ آنے دیا جب جہاز پورا کا پورا پانی کے پر فلوٹ ہوا تو آپ نے پورے جہاز کو کھینچا اور آپ اس کو باہر لے گئے یہ طریقہ کہلاتا ہے ڈرائی ڈاک سے جہاز بنا کے نکالنے کا اور اسی لیے اسی مناسبت سے اس کو لانچنگ کہا تو ضرور جاتا ہے لیکن یہ اصل میں جہاز کی لانچنگ ہے نہیں کیونکہ لانچنگ میں گیا ہوتا ہے کہ آپ نے زمین پہ جہاز کو بنایا اور پھر دھکا دے کے اس کو جہنب پانی میں اتار دیا اس کیس میں آپ اس کو دھکا وکا نہیں دیتے اس کیس میں جہاں پہ جہاز بن رہا ہوتا ہے وہ جگہ آلریڈی پانی سے نیچے ہوتی ہے آپ نے صرف گیٹ کھولنا ہے پانی اندر آئے گا جہاز فلوٹ کرے گا اور آپ رسیوں کی مدد سے یا چینز کی مدد سے ٹکز لگا کے جہاز کو کھینچ کے آپ اس جگہ سے باہر نکال لیں گے تو یہ ایک اور طریقہ ہے اس کے بعد جہاز کی لانچنگ صرف یہی پہ ختم نہیں ہوتی اگر ہم بات کریں کرسٹینز کی تو کرسٹینز خاص طور پر ایک ریچول پرفارم کرتے ہیں جس کو کہ کہا جاتا ہے بیپٹیزم انسانوں کے علاوہ جہازوں کی بھی بیپٹیزم کی جاتی ہے ہمارے اکثر جہازوں کی ہوتی ہے اونر کرسٹین ہے تو ہی وانٹس تا ویسل تا بیپٹائز تو پراپر پادری آتا ہے پانی وانی چھڑکتا ہے اسی طریقے سے ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ کسٹمز ہیں نیوزیلینڈ جو ہے وہ اوریجنل وہاں کے جو لوگ ہیں جو اوریجنل نیوزیلینڈ کے رہنے والے تھے گورے نہیں جو وہ لوگ جو کہ وہاں پہ رہنے والے تھے ان سے ریچولز کرواتے ہیں کہ وہ آکے جہاز کے ریچولز کریں آسٹریلیا میں اکثر جگہوں پہ گورے کرسٹین ریچولز کر دیتے ہیں کچھ جگہ پہ وہاں کے رہنے والے اوریجنلز کو بلائے جاتا ہے جو اصلی آسٹریلینز تھے جو کہ وہاں پہ عرصہ دراز سے رہتے تھے جن کا وہ ملک تھا ان کو بلائے جاتا ہے کہ جی آپ آئیں اور آپ ریچولز کریں لیکن پھر جہاز کی لانچنگ پہ جہاز کو اچھے طریقے سے سجاہ سوار کر تیار کر کے اور پھر سارے ریچولز پروفارم کیے جاتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جو بڑے جہاز ہوتے ہیں ہیوج ویسلز جن ویسلز پر میں صرف کرتا رہا ہوں یا ان سے بھی بڑے وہ کبھی بھی پورے کا پورے بنا کر لانچ نہیں کیے جاتے بکاوز پھر دین جس کے لئے آپ کو اور زیادہ فیزیکل سٹرکچر چاہیے ان کا خالی حل لانچ کیا جاتا ہے پھر باقی ساری چیزیں ان میں پارٹس کے اوپر فٹ کی جاتی ہیں سو آئی ہوپ اب آپ کو یہ کونسپٹ کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ جہاز لانچ کیسے کیے جاتے ہیں خوشکی سے بنا کر پانی میں اتارے کیسے جاتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اچھی لگی ہو مزایا ہو کچھ دیکھنے کو سننے کو جاننے کو سیکھنے کو ملا ہو تو لائک کر دی جائے گا اچھا لگے گا سبسکرائب کر دیں گے تو تھوڑا سا خون مزید پڑ جائے گا اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ بحری جہاز کے اوپر جب آسمانی بجلی آ کر گرے تو ہوتا کیا ہے تو اس کے لئے کلک کیجئے یہاں پہ اور اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ ماریانہ ٹرنچ کے راز ہیں کیا اور وہ ڈسکور کیسے ہوئی تو اس کے لئے کلک کیجئے یہاں پہ اگلی ویڈیو تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زاہد نصار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں orange shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ